پتہ کیا حال ہے آج دین کا آج دین ایک تبرک بن گیا ہے ہم لوگ مولوی پیر ایک تبرک ہیں لوگ کرامتیں دیکھنے کے لئے آتے ہیں لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں کہ کوئی جلوہ ایسا نظر آئے کہ جس میں بس میں کہوں کہ بلے بلے اوہ خدا کے بندو ایک موجزہ تم ثابت نہیں کر سکتے جس کی روایت جید سے آبا نے کی اور بڑے کم موجزہ آتا ہے اسے آبا نے موجزہ مانگا ہی نہیں نبی پاک سے خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو بکر کا ایمان اس لئے محتبر ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی میں نے جیسے ہی کہا ہے کلمہ پڑھو تو یہ فوراں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اپنے آپ کو بدلیں دین کی ڈیوٹی کریں آپ مضبوط ہو جائیں گے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے اور نام کمانے کے لئے کام نہ کرو نام ہم نے لوگوں کو جن کو کماتے دیکھا ہے وہ نام رہ گیا کام نہیں بچا ڈیوٹی کریں اپنا حصہ ڈالیں اپنے آپ کو آگے بڑھ کے پیش کریں ورنہ یہ جو ملمہ سازی ہے نا عبداللہ بن عبی صلول پانچوں نمازیں پیچھے پڑھتا تھا پر بھئی مان تھا عویس کرنی ایک دفعہ بھی نہیں آئے ظاہران ملے بھی نہیں لیکن مشن سے پیار کرتے تھے تو حضور نے فرمایا جناب عمر اور حضرت علی سے میرا جبہ لے کے جاؤ اور اسے دیکھے آؤ تو کام کریں تو کام کا پتہ ہوتا ہے وہ ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ چامو نہیں پیارا ہندہ جی کامو پیارا ہندہ ہے تو مسلمان کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے رانگ نہیں زیادہ گورے کہ تم افضل امت ہو اس لیے نہیں کہ تم جو ہے وہ تمہارے اندر کو توانائیاں ہیں فرمایا اس لیے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم بہترین امت اس لیے ہو کہ میں نے تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور بھلا کیا کرنا ہے پیسہ کپڑا روٹی مکان نہیں تامرونا بالمعروف وطنہونا ان المنکر بھلا یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو خیر کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے اپنے آپ کو سمیٹے اور جتنا عصہ دین کے لیے علام اکبال نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد اس نے کہا میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میں جنت ملے گی میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ روزی میں برکت ہوگی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ اور میں اسی لیے نمازی میں نماز دین کی بقا کے لیے پڑھتا ہوں میں جد و جہد کرتا ہوں دین کے لیے میں مسلمان بھی اس لیے ہوں تاکہ میں لوگوں کو پیغام حق دے سکوں موسیقی موسیقی